ایک شخص نے ایک پرندے کا شکار کیا اس چھوٹے سے پرندے نے پوچھا تم میرا کیا کرو گے شکاری کہنے لگا میں تجھے زبا کروں گا اور کھا جاؤں گا اوہ پرندے نے کہا کہ میں بہت چھوٹا ہوں تم اگر مجھے کھا بھی لوگے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا بلک بھی نہیں مارے گی تمہاری البتہ میں تم کو تین باتیں بتا سکتی ہوں جو کھانے سے زیادہ تمہیں فائدہ دیں گی پہلی بات تو میں تمہارے ہاتھ میں ہی بتا دوں گی جبکہ دوسری بات اس وقت بتاؤں گی جب تم مجھے چھوڑو گے اور میں درخت پر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور پھر اس کے بعد تیسری بات اس وقت بتاؤں گی جب میں پہاڑ پر ہوں گی اس شخص نے کہا پہلی بات بتاؤ اس پرندے نے کہا گزری بھی بات پر افسوس نہ کرنا اس نے اسے چھوڑ دیا جب وہ درخت پر بیٹھ گیا تو پرندے نے کہا جو کام نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین مت کرنا پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور بولا اے بدنصیب اگر تو مجھے زباہ کرتا تو میرے پوٹے میں سے سو سو گرام کے دو سچے موٹی نکلتے یہ سن کر شکاری افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا ہائے اب کیا ہوگا اب مزید کچھ بتا اس نے کہا کہ دو باتیں تو میری بھول چکا اب کیا بتاؤں کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ ہاتھوں سے نکل جا اس پر افسوس نہ کرنا اور جو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا یقین مت کرنا میں تو وہ خون اور پروں کا مجموع ہوں سب ملا کر گئیں میرے پورے وجود کا وزن ایک سو گرام بھی نہیں سو سو گرام کے دو موٹی موسن نکل کے سے سکتے ہیں یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ وعدی نے یہ اقاعت نکل کیے اور میں نے اس میں کچھ الفاظ میں تبدیل بھی کی اور آپ نے یہ اس کے ذریعہ درس دیا کہ یہ انسان کے انتیاء لالچی ہونے کی مثال ہے اور یہ لالچ حق کی پہچام سے اندا کر دیتی ہے حتیٰ کہ لالچی انسان ناممکن کو بھی ممکن سمجھنے لگتا ہے